ترکی کی فوج نے کردوں کے خلاف بڑا ایکشن کرا ہے اور یہ ایکشن اپنے بارڈر کے اوپر اور نادرن ایراک کی پہاڑیوں کے اوپر کرا ہے جس کے نتیجے میں کردوں کے چوالیس جنگجو جا بھاک ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ ان کے ٹھکانے تھے کچھ ڈیپو تھے جہاں یہ اپنے مختلف چیزیں رکھتے تھے گولا بھروت جہاں بناتے تھے وہ سارے کے سارے تباہ کیے ہیں 23 اپرل کو ترکی نے دو بڑے گرینڈ اپریشن لانچ کرے تھے اور اس کی اطلاعات یہ آئی ہے کہ ترکی نے کندیل نام کی ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر قبضہ بھی کیا ہے جو کردوں کی سب سے سٹرانگ پوائنٹ سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ نادرن ایراک کے اندر ہے کردوں کا جو گھراو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں جس کا نام حلوسی اکر ہے انہوں نے خود ویڈیا پر آ کر یہ بریفنگ دی ہے کہ آج انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے آج ان کی فورسز سرخ رو ہوئی ہیں تو معاملات کیا ہیں کردوں اور ترکی کی فوج کے درمیان اصل میں لڑائی کیا ہے ساری کی ساری چیزیں بڑی ریٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارچ ہے کہ اس ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھیں آپ ہمارا یہ چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس یوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ترکی نے 23 اپریل کو دو گرینڈ اپریشن لانچ کرے تھے ان اپریشن کے نام پینس سمسک اور پینس یلدرین تھا اب یہ جو اپریشن ترکی کر رہا ہے یہ بیسیکلی نادرن ایراک کے علاقے ہیں جن کا نام مٹیانا اور ایویسن بسیان ریجن کے علاقے ہیں جہاں پر ترکی کی فوج بڑی زیادہ ہیوی شیلنگ کر رہی ہے یہاں پر ائر سٹرائکز کی جا رہی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی کے دو جو سولڈرز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جبکہ کردوں کے تقریباً چوالی سے زیادہ لوگ جامحک ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کی کچھ لوجسٹک تباہ ہوئی ہے ان کی کچھ گاڑیاں تھی جو زیر استعمال تھی وہ برباد ہو گئی ہیں کچھ ان کے ٹھکانے تھے خصوصاً کمدیل نام کی ایک مونٹین ہے ایراک کے اندر جو بیسیکلی کردوں کی سب سے سٹرانگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے سب سے سٹرانگ بیس سمجھی جاتی ہے اس کو آپ ترکی نے کیپچر کر لیا ہے فیل وقت کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو کرد کی تنظیم ہے جس کا نام بیسیکلی پی کے کے ہے یہ انیس سو چوہتر کو بنی تھی اور یہ ترکی سے الیدگی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو ترکی کا نادرن حصہ ہے جو ایراک کے ساتھ ملتا ہے وہ سارا کسارا کردوں کے پاس آجے دوستو بات یہ ہے کہ کرد جو ہیں وہ بہت زیادہ وائلس ترکی کے خلاف کرتے ہیں اور تقریبا پچھلے 35 سال سے لے کر اب تک 40 ہزار کے قریب ترکی لوگوں کو مار چکے ہیں تقریبا 6.6 ہزار سولجرز تو انہوں نے ترکی کی فوج کے مارے ہیں مارچ 2021 کے اندر ایک کردوں نے بڑی کاربائی کر رہی تھی اور ترکی کے کچھ ٹروپس کو اغواہ کیا تھا اور ان کو پھر بعد میں قتل کر دیا تھا عراق کے اندر لاکر اب بات یہ ہے کہ یہ کرد جو ہیں یہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آدھا ملک ترکی ہمارے حوالے کر دے تو ایسا پاسیبل نہیں ہے فیلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ کردوں کی کمر کافی ٹوٹ گئی ہے کردوں کو دو تین ممالک سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ امریکہ امریکہ نے کردوں کو سیریا کے اندر استعمال کر رہا ہے عرب سپرنگ کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے ترکی اور امریکہ کا گھٹ چوڑ تھا لیبیا کے اندر بھی اور سیریا کے اندر بھی لیکن ان دونوں کے معاملات دوہزار پندرہ کے بعد ختم ہوئے ترکی علیدہ اور امریکہ علیدہ ہو گیا تو امریکہ نے کردوں کو استعمال کرنا شروع کیا کرد امریکہ سے پیسے بھی لیتے تھے اور ان سے ہتھیار لے کر بجائے امریکہ کے انٹرس کے خلاف لڑنے کے بیسیکلی کرد جو ہے امریکی ہتھیاروں کا استعمال ترکی کی فوج کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا تھا تو بعد میں یہ لڑائی کافی ہائٹ پر پہنچ گئی اور آپ آج اس کے کمسیکونسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے تو ایراک کے اندر بہت سارے ایسے ٹھکانے ہیں لیکن کرد جو ایراک کے اندر رہتے ہیں ان کو سپورٹ ایران کرتا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ اکثر اوقات کردوں کو لے کر اور ایران اور ترکی کے تعلقات بھی خراب ہوتے آئے ہیں اور ترکی اور ایران آمنے سامنے آ جاتے تھے